اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو تباہ دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ پیش خدمت ہے کہانی چور کا پترمہ حصہ میرے ذہن میں بار بار اسی مکان کا خیال آ رہا تھا وہ پرسرار مکان جنید کا تھا اور اس کے والد عبدالستار صدیقی جو کہ مر چکے تھے مگر اس دن میں نے وہاں پر ایک بڑے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا اگر وہ مر چکے تھے تو وہ بڑا کون تھا اور یہاں مجھے اس بات کا مکمل جکین تھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا کیونکہ اس بڑے کے علاوہ میں نے مکمل گھر کو بند دیکھا تھا اگر جنید وہاں رہتا تو وہاں گاڑی کھڑی ہوتی یا پھر کسی کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی مگر مکان مکمل اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا میں اس بات سے بڑا حیران تھا زندگی میں ایک کوتہ ہی کہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا زندگی کا سفر اکیلے ہی گزارنا پڑا ہوتلوں کے کھانے کھا کھا کر میں تنگ آ چکا تھا مگر جب سے یشفین میرے لیے کھانا بنا کر لانے لگی تھی تب سے میں بہت خوش تھا میں نے اس گھر میں دوبارہ جانے کے لیے پر دولنے شروع کر دیئے جہاں پر میں نے عبدالسطار صدیقی کو دیکھا تھا کیونکہ وہاں پر بہت بڑا خزانہ موجود تھا میں چاہتا تھا کہ باقی چوری چکاری چھوڑ کر ایک ہی بار لمبا ہاتھ مارا جائے رات کے کھانے کے بعد مجھے ٹہلنے کی عادت تھی میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا میرا دھیان سارا اسی مکان کی طرف تھا نہ جانے کیوں بار بار میرے ذہن میں وہی بڑا آدمی آتا لوگوں کے مطابق اگر وہ مر چکا تھا تو وہ بڑا آدمی کون تھا کہیں اس کی روح تو نہیں تھی وہاں جو رات کو ٹہل رہی تھی اس خیال پر میں دل ہی دل میں ہنس پڑا مگر پھر میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا کیونکہ جس طرح کے حالات سے میں گزر چکا تھا اب ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات کسی ہو سکتی تھی حاشم کا قتل اور نادر کی موت میں نے قبرستان میں جو منظر دیکھے اور پھر گاؤں میں جو چڑیل والا منظر تھا اب میرا ان چیزوں پر مکمل یقین تھا تو یہ بھی بات اس بات سے خالی الامکان نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر اس بڑے آدمی کی روح موجود ہو میں چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا اردگرد کے مگانات نظر آ رہے تھے لیکن ایسا محسوس ہوتا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو دراصل بات یہ تھی کہ اس گلی محلے کے لوگوں کا ایک اپنا مزاج تھا ایک دوسرے کے گھر تانک جھاں کو رانے جانے سے گریز کرتے تھے یہ بات میرے حق میں جاتی تھی آج رات کا مجھے بڑی بیچینی سے انتظار تھا بارہ بچتے ہی میں نے اپنا مخصوص کالا لباس پہنا دستانے پہنے بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکلایا میرا روح اسی سوسائٹی کے طرف تھا لیکن آج مجھے ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ پچھلی بار بھی میں مڑی بشکل سے پچھ نکلا تھا میری رفتار اتنی تیز نہیں تھی میں آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھا رہا تھا میں چاہتا تھا کہ رات مزید اور گہری ہو جائے تاکہ اگر اس وقت کوئی گارڈ کوئی راگیر یا چوکیدار ہو تو وہ آگے پیچھے ہو جائے میں آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں مگر ابھی میں مین سڑک تک پہنچا ہی تھا کہ میری نظر ایک چوکیدار پر پڑی جو ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بیٹری تھی میں اسے دیکھ کر ایک دکان کی اوٹ میں ہو گیا میرا دل دھک تک کرنے لگا اگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا میں اسی دکان کی اوٹ میں دھکا رہا دکان کا باہر کا تھڑا اس طرح تھا کہ اس میں چھپنے کی جگہ موجود تھی چوکیدار ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا شکر ہے کہ اسے میرے وہاں چھپے ہونے کا شک نہیں گزرا وہ میرے قریب سے گزر گیا اور کافی آگے چلا گیا پھر آگے جا کر وہ ایک دوسری گلی میں مڑ گیا اس کے مڑتے ہی یہ موقع میرے لئے غنیمت تھا میں فوراں تھڑے کی اوٹ سے نکلا اور میں نے سڑک پر اندھا دندھ بھاگنا شروع کر دیا میں نے پیروں میں چاگرز پہن رکے تھے جو مجھے دوڑنے میں مدد دیتے اور ان کے دوڑنے سے آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی میں دوڑتے دوڑتے جلد ہی سوسائیٹی کے قریب پہنچ گیا سوسائیٹی کے اندر داخل ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا دیوار پھاند کر میں سوسائیٹی میں داخل ہو چکا تھا میں آگے بڑھنے لگا سوسائیٹی کی ویران سڑکوں سے گزرتا ہوا میں اسی بنگلے کے قریب پہنچ گیا وہ بنگلہ آج بھی برسرار طور پر اندھیرے میں دوڑا ہوا تھا سوائے اس گیراج کے یعنی کہ اس گیراج میں آج بھی وہ مدھم سا بلب چل رہا تھا آج پہلے والے دن کی بنیسوت میں بڑا بیک لیا تھا میری کوشش تھی کہ ایک ہی بار سب کچھ لوٹ لوں لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے انسان اپنے نقصان کو بھول جاتا ہے جب گناہ کی دلدل میں اترتا ہے تو دھنستا ہی چلا جاتا ہے دیوار پر چڑھنے کے بعد میں درخت کی شاخ پر جھول گیا اور بڑے آرام سے نیچے اترا سہن اسی طرح بلکل خاموش تھا آج کوئی بھی گاڑی وہاں پر کھڑی نظر نہیں آ رہی تھی میں سہن پر دبے قدموں آگے بڑھنے لگا میں اسی دروازے کے قریب پہنچا اور دروازے کو کھولا مگر یہ کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ بڑی مضبوطی سے بند تھا جس کا مطلب صاف تھا کہ دروازہ لاک تھا میرے ساتھ والے دوسرے کمرے دیکھے اور ان کے دروازے کھولنے کی کوشش کی وہ بھی بند تھے اور مین حال کا دروازہ بھی اندر سے لاک تھا میرے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے اب کیا کیا جائے اس کا مطلب ہے کہ بنگلے کے مالکان کو علم ہو چکا ہے کہ ان کا روپیہ چوری ہو چکا ہے اور انہوں نے دروازے اچھی طرح سے بند کر کے اس کا انتظام کر دیا ہے یعنی ان کے علم میں آ چکا تھا کہ چوری ہو چکی تھی اسی لیے انہوں نے دروازے بند کر دیئے تھے میں ان سے پیچھے ہٹا اور پھر لان میں آ گیا لان کے چاروں طرف نظر دڑا کر دیکھنے لگا اندر داخل ہونے کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے میں لان کی طرف گھونگتا ہوا پچھلے حصے کی طرف آ گیا پچھلے حصے کی طرف سے بھی ایک سیڑھی اوپر کی طرف جا رہی تھی یا شاید اوپر کی منزل کے کمروں پر جاتی تھی میں اوپر چڑھنے لگا سیڑھیاں اوپر چڑھنے کے بعد ایک سامنے دروازہ لگا نظر آیا وہ دروازہ سیڑھیوں کے حصے کو اوپر والے حصے سے جدا کرتا تھا اس دروازے کے اوپر ایک پرانا زنگ الود دالہ لگا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ پچھلے طرف سے جو سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی اس دروازے کو بہت پہلے بند کر دیا گیا تھا اگر میں تھوڑی کوشش کرتا تو اس پرانے دالے سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی جبکہ نیچے والے دروازوں میں آٹومیٹک لاک لگے تھے جنہیں توڑنا آسان نہیں تھا جبکہ یہ دروازے میں لاک لگا ہوا پرانی طرز کا تھا میں نے فوراں بیک کھولا اور اس میں سے چھوٹی سی لوہی کی کاری نکالی میں نے وہ اسی مخصوص کام کے لیے رکھی ہوئی تھی میں نے وہ نکال کر زنگ الود دالے کو کٹنا شروع کر دیا میں کوشش کر رہا تھا کہ آواز پیدا نہ ہو تالہ پرانا تھا اور زنگ الود تھا مگر اسے کٹنے میں مجھے بڑی دشواری پیش آ رہی تھی میں تقریباً تیس منٹ تک اس پر آریف چلاتا رہا اور اس کے بعد تالہ کٹنا شروع ہو گیا پھر تھوڑی دیر میں تالہ کٹ کر میرے ہاتھ میں تھا میں نے تالہ اٹھا کر سہن میں پھینک دیا اور پھر دروازہ کھولا دروازہ دیرے سے کھل گیا اور میں اندر داخل ہو گیا اندر ایک چھوٹی سی رہ داری تھی جس کے سامنے سے نیچے سے آنے والی سیڑھیاں تھی اور بالکل سامنے وہی کمرہ تھا جس میں میری مطلوبہ چیز یعنی وہ دولت موجود تھی میں فوراً اس کمرے کی طرح بڑا اور کمرے کا دروازہ کھولا خوش قسمتی سے دروازہ کھلا ہوا تھا انہوں نے اس دروازے کو بند کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا وہ باقی کے دروازوں کو تالہ لگا کر اس گھر کو محفوظ سمجھنے لگے تھے میں آہصہ سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا یا اللہ خدایہ خیر میں نے دل ہی دل میں دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ میری مطلوبہ چیز وہی موجود ہو میں نے آگے بڑھ کر امناری کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا علماری لاکھ تھی جس کا مطلب تھا ایک بنگلے والوں کو علم ہو چکا تھا کہ یہاں سے چوری ہو چکی ہے اس علماری کو بھی لاکھ کر دیا گیا تھا میں تھوڑی دیر تک اسے کھولنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام رہا اب کیا کروں خدایہ خیر اب تو مجھے یہاں سے ناکام لوٹنا پڑے گا لیکن نہیں میں ناکام نہیں لوٹوں گا میں آخری دم تک کوشش کروں گا کہ علماری کھل جائے اور اس میں سے میں اپنی مطلبہ دولت نکال سکوں اب کیا کروں علماری کو توڑ دینا چاہیے مگر علماری بڑی مضبوط تھی اسے توڑنا آسان کام نہیں تھا مجھے افسوس ہونے لگا جب میں پچھلی بار آیا تھا مجھے اسی وقتیاں سے سب کچھ اٹھا لینا چاہیے تھا مگر وہ کیسے ممکن تھا میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا میں کچھ دیر سوچ بیچار میں پڑا رہا پھر میں نے علماری کھولنے کی بھرپور کوشش کی جب نہیں کھلی تو تھک ہارکرم بیٹھ گیا میرے پاس کچھ ایسا چیز نہیں تھی جس سے میں علماری کو توڑ سکتا میں نے یہ سوچا کہ یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا مجھے کوئی ایسی چیز تلاش کرنی چاہیے جس سے میں علماری کا دروازہ توڑ سکوں میں فوراں اٹھ کر باہر رہ داری میں آ گیا میری نگاہیں کوئی ایسی چیز تلاش کر رہی تھی جو علماری توڑے میں مددگار ثابت ہو مگر کافی تلاش کے بعد بھی مجھے کوئی ایسا اوزار نہیں ملا میں تھک ہار کر اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس گھر سے نکلوں جب تک وہ دولت اپنے قبضے میں نہ کرلوں اس علماری کو اٹھا کر لے جانا میرے بس میں نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو میں اسے فوراں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نیچے سے کوئی آواز آ رہی ہو کسی کے چلنے کی کوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا تھا میرا دل دھک سے رہ گیا میں فوراں اٹھ کر کمرے کے دروازے میں آیا میری نگاہیں نیچے سے آنے والی سیڑھیوں پر جمی تھی اور پھر اچانک ہی میرا دماغ جیسے سن ہو گیا مجھے وہی بڑا آدمی سفید کپڑوں میں لپٹا سگار موں میں ڈالے اوپر آتا ہوا دکھائی دیا اسے دیکھ کر جیسے میری روپ فنا ہو گئی مجھے دیکھ کر وہ وہی سیڑھیوں میں ٹھٹک کر رک گیا اور عجیب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا پھر اس نے گرج کر پوچھا کون ہو تم میں میں کی رٹ لگا رکھی ہے کون ہو تم چور ہو اتنا کہتے ہی وہ تیزی سے میری طرف آیا اور مجھے گریبان سے پکڑ لیا وہ بڑا ہونے کے باوجود انتہائی طاقتور لگ رہا تھا اس کا قد بھی کافی لمبا تھا میری حیثیت اس کے سامنے ایک بونے جیسے تھی اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر پیچھے دیکھے لیا میں پیچھے دیکھا کھا گیا وہ کہنے لگا کون ہو تم بول چوری کی نیت سے میرے گھر میں آیا ہے اس کی آنکھیں شولے برسا رہی تھی مجھ سے کچھ بولا نہ گیا تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم میرے گھر چوری کی نیت سے آئے ہو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم عبدالستار صدیقی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کی حمد کرو وہ میں جی میں ارے کیا میں میں لگا رکھی ہے بڑا میری توقع کے خلاف بیہت طاقتور تھا میں اس کے سامنے بلکل حیثیت میں کمزور تھا اور جسمانی طور پر بھی میں کمزور تھا میں اب اپنی موت کا انتظار کرنے لگا بڑا کچھ دیر خاموشی سے مجھے گھورتا رہا پھر آگے بڑا اسی وقت اچانک میرے ہاتھ پیچھے کسی چیز سے جا لگے میں نے محسوس کیا وہ ایک گلدان تھا میں نے فوراں اپنے ہاتھ سے گلدان اٹھایا فطری طور پر اچانک میرے ذہن میں اپنے بچاؤ کا خیال آیا اور اب میں گلدان پوری قوت سے اس بوڑے کو مارنے کے لیے تیار تھا وہ میری طرف بڑھ رہا تھا میں نے پوری طاقت سے گلدان اس کی طرف پھینکا لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر گلدان بڑی پھرتی کے ساتھ وہیں اچک لیا اور پھر وہی گلدان اس نے بڑی تیزی کے ساتھ میری طرف پھینکا میں سنبھل نہ پایا اور گلدان اڑتا ہوا میرے ماتھے پھرا لگا جوٹ اتنی شدید ضرب اتنی شدید لگی کہ میرا سر چکرانے لگا میں لہراتے ہوئے زمین پر گر پڑا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا میں بے ہوش ہو شکا تھا جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا اور بہرونی دروازہ بند تھا دروازہ شاید باہر سے اسی بوڑے نے بند کر دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس بوڑے آدمی نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا تھا میں نے ماتے پر ہاتھ لگا کر محسوس کیا میرے سر پر خون جمع ہوا تھا اس کا مطلب ہے مجھے شدید جوٹ آئی اور اس جوٹ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور نہ جانے کتنا خون بہا لیکن اس بوڑے نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا مجھے قیدی کی بنا لیا اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا دروازے کی نچلی درزوں سے آنے والی روشنی سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت دن کا کوئی حصہ تھا یا شام تھی یا دوپہر کا کوئی وقت میں وہیں پڑا رہا درد کی ٹیسیں پورے جسم میں اٹھ رہی تھی میں لیٹ کر سوچتا رہا کہ میری زندگی بھی بڑی عجیب ہے لالچ بری بلا ہے میں لالچ کی وجہ سے اس مکان میں آفہ سا میں یہاں سے پہلے ہی کافی دولت لے جا چکا تھا اگر اسی دولت پر میں صبر کر لیتا تو آج یہ میری حالت نہ ہوتی یہ سوچ کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے میں نہ جانے کتنی دیر لیٹا رہا جسم کی ٹیسیں تو کچھ بہتر ہو گئی مگر سر بہت بھاری ہو رہا تھا سر پر شدید چوٹ جو آئی تھی پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی بڑی مشکل سے اٹھا اور اٹھ کر ساتھ ہی پڑے ہوئے بیٹ پر بیٹ گیا لیکن سر کی چوٹ کی وجہ سے مجھ سے سملا نہ گیا اور میں زیادہ دیر نہ بیٹ سکا میں فوراں بیٹ پر ہی لیٹ گیا کتنی دیر لیٹا رہا آنکھیں موند لیں تکلیف کا احساس اب کچھ کم ہو چکا تھا رات کا اندھیرہ باہر شاید پھیل چکا تھا لیٹے لیٹے کافی وقت گزر گیا پھر جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی پھر دروازہ کھلا اور وہی بڑا آدمی موں میں سگار دبائے اندر داخل ہو اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے عوثان خطا ہو گئے اس نے اندر آ کر کمرے کی مدھم لائٹ روشن کر دی اور مجھے کہنے لگا اٹھنے کی کوشش مت کرنا نوجوان تم زخمی ہو شکر کرو میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ورنہ میرے اس گھر سے آج تک کوئی زندہ بچ کر نہیں گیا یہاں پر کئی لوگ اس دولت کو چھرانے کی نیت سے آئے لیکن میری دولت کو چھرانا اتنا آسان نہیں یہ کہہ کر وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا خوف سے میرا برا حال تھا مجھے اس نے اٹھنے سے منع کر دیا تھا میں اسے خوفزدہ نظروں سے گھو رہا تھا میں اس کے سامنے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا وہ سگار کے کش لگاتا ہوا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ بولنے لگا میں جانتا ہوں تم میری یہاں سے دولت پہلے بھی چھرا کر لے جا چکے ہو یقین کرو مجھے معلوم ہے مگر میرے پاس دولت کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ تمہاری اگلی نسلیں بھی اس دولت کو خرچ کریں تو شاید ختم نہ ہو بولو تمہاری حمد کیسے ہوئی میری دولت چھرانے کی ورنہ ابھی تمہارا گلہ دبا دوں گا اس نے دھاڑ کر کہا تو میں گے گیاتے ہوئے بولا میں ہوں ہی چور میرا کام چوری کرنا ہے آپ کا بنگلہ بہت اچھا لگا اور اس سوسائیٹی میں اسی بنگلے سے مجھے کچھ ملنے کی امید تھی میں اسی امید میں آیا میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم یہاں سے میری دولت چھرا کر لے جا چکے ہو پھر وہ کہکہ لگانے لگا میں عجیب احرد سے اسے دیکھنے لگا کیسا عجیب و غریب آدمی تھا وہ کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو کہ عبدالستار کی دولت لوٹنا آسان ہے میں چاہوں تو وہ دولت جو تم لوٹ کر لے جا چکے ہو وہ بھی تم سے واپس لے سکتا ہوں لیکن مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے میں نے تمہارے لیے کچھ سوچ رکھا ہے تم چاہو تو یہ باقی ساری دولت بھی تمہاری ہو سکتی ہے اسی لیے میں نے تمہیں پہلی بار کچھ نہیں کہا اور تمہیں یہاں سے آرام سے جانے دیا ورنہ اگر میں چاہتا تو تمہیں پچھلی بار یہاں سے روک لیتا لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہیں موقع دوں میں جانتا تھا کہ تم اتنی بڑا امبار دیکھ کر دولت کا ضرور دوبارہ ہوگے اس کی آخری بات پر میں حران اور پریشان ہو گیا اسے کیسے معلوم تھا کہ میں دوبارہ ہوں گا میں نے حیران ہو کر کہا کیا مطلب باقی دولت میری کیسے ہو سکتی ہے وہ کہنے لگا اگر میں چاہوں تو یہ دولت میں تمہیں دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے اب اس دولت کی ضرورت نہیں میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا کہ دولت کی ضرورت کسے نہیں ہوتی آخر یہ کہہ کیا رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کے دور میں ایک آدمی دولت کی اہمیت سے انکار کرتا ہو بڑا میری بات کے جواب میں ہس کر بولا ہاں میری ضرورت نہیں میں تمہیں یہ ساری دولت دے سکتا ہوں اگر تم میرا ایک کام کر دو اس کی بات سن کر میں پھر حیرت میں مبتلا ہو گیا کیا مطلب کونسا کام میں نے تاجب سے پوچھا وہ کہنے لگا دیکھو نوجوان ہر کام کا ایک معافضہ ہوتا ہے بلا معافضے کے کوئی انسان کسی کا کام نہیں کرتا اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ساری دولت معافضے کے طور پر تمہیں دے سکتا ہوں میری پیشکش پر غور کرو میری پیشکش بہت اچھی ہے اسے تمہاری نسلیں سمر سکتی ہیں بڑے ایک آدمی کی بات سن کر میں تذبذب کا شکار ہو گیا آخر بڑا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا تھا میں نے ڈرتے ڈرتے کہا دیکھیں اتنی دولت کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بڑے نے ہستے ہوئے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا میں جانتا تھا کہ تم میری ہر بات مان جاؤ گے کیونکہ تم اس دولت کی چمک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو اور تم جانتے ہو کہ یہ کتنی دولت ہے بس دو لوگوں کی تمہیں جان لینی ہے اتنی سی بات ہے اور یہ ساری دولت تمہاری بڑے نے کہا اتنی سی بات ہے اور اس کی بات نے تو جیسے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا وہ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں دو لوگوں کی جان لینی ہے میں نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا لیکن کیوں اور وہ ہیں کون وہ کہنے لگا وہ بھی بتاؤں گا لیکن پہلے تمہیں اس بات کی حامی بھرنا ہوگی انکار کی صورت میں تم ہمیشہ یہیں قید کر دیے جاؤ گے اور اقرار کی صورت میں یہ دولت ساری تمہاری ہو جائے گی اگر تم انکار کرو گے تو یقین کرو میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا بس تمہیں اس کمرے میں قید کر دوں گا اور تم یہیں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے یہاں تم چیخ ہوگے چلاوگے تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا اور یہاں سے تم کبھی نکل نہیں سکو گے اور اقرار کی صورت میں میں تمہیں عزت سے یہاں سے جانے دوں گا اور اس کے بعد تم ان لوگوں کو مار کر واپس آو گے تو یہ دولت اپنے وعدے کے مطابق تمہیں دے دوں گا میرے خیال سے میری بات مان لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہاں ایک بات یاد رکھو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا میں سوچ میں پڑ گیا مجھے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر کہنے لگا یقین کرو اگر تم میرا یہ کام کر دو تو یہ ساری دولت ایک منٹ میں تمہاری ہو جائے گی میں نے کہا مجھے منظور ہے مگر مجھے بتائیے تو صحیح مجھے کن لوگوں کو مارنا ہے وہ بڑا آدمی کہنے لگا اتنی بیچینی بھی ضروری نہیں ہوتی تھوڑا سبر سے کام لو نوجوان ان تصویروں کو غور سے دیکھو میں نے تصویریں اٹھا کر دیکھی ایک نوجوان کی تصویر تھی جو شاید میری ہی عمر کا تھا اور دوسری ایک ادھیڑ عمر عورت کی تصویر تھی جس کی عمر 35 سے 40 سال ہوگی بڑا آدمی کہنے لگا اس لڑکے کا نام جنید ہے تم نے اس کو مارنا ہے اور یہ دوسری عورت ہے اس کا نام سبا ہے تم نے ان دونوں کو مار ڈالنا ہے ان دونوں کو بھیانک سزا دینی ہے ان کی موت دردناک ہونی چاہیے ان دونوں کے اس دنیا سے جاتے یعنی قتل ہوتے ہی یہ دولت وعدے کے مطابق تمہیں مل جائے گی میں اپنی بات کا پکا ہوں جنید کا لفظ سن کر میرے دماغ میں جیسے آنیا سی چلنے لگی سوسائیٹی کے لوگوں کے مطابق جنید ان کے بیٹے کا نام تھا میں نے کہا اگر باب برا نہ منائے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ان دونوں کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے کون میرے ذہن میں ایک تجسس تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سوال پوچھا بڑا آدمی سگار کا کش لے کر دھوان فضا میں اڑاتے ہوئے بولا یہ جانا ابھی تمہارا کام نہیں میں انہیں کیوں مارنا چاہتا ہوں اور میری ان سے کیا دشمنی ہے تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں وہ تمام دولت دکھا سکتا ہوں جو ابھی بھی موجود ہے یہ کہہ کر بڑا اٹھا اور اس نے جیب سے چابی نکال کر علماری کا دروازہ کھولا اس نے مسکراتے ہوئے علماری کا دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا اب دیار ہو جاؤ جب تک تم ان دونوں کو ٹھکانے نہیں لگاتے اس وقت تک میں تمہارا انتظار کروں گا اس کام کے لیے میرا خیال ہے دو تین ہفتے یا ایک مہینہ کافی ہوں گے اور یقین مانو یہ دولت تمہارے لیے اتنی ہے کہ تمہاری نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی میں نے اس سے کہا یہ جنید اور یہ عورت یہ کہاں رہتے ہیں کیا ان کا پتہ جان سکتا ہوں بڑے آدمی نے کہا ان کا پتہ تمہیں خود معلوم کرنا ہے میں نے تمہیں تصویریں اس لیے دی ہیں تاکہ تم ان کو پہچان سکو تصویریں تمہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہو اب ان کا پتہ کیسے معلوم کرنا ہے یہ تمہارا کام ہے یہ میرا کام نہیں میں خود نہیں جانتا کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں بڑے کی بات بڑی عجیب سی تھی اگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو پھر میں انہیں کیسے ڈھونڈ سکتا تھا بڑے نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی بیچینی کو دیکھ کر کہا ہاں میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ اسی شہر میں کہیں رہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ بڑے کے پاس ان کی تصویریں کیسے آگئی اور سبا اور جنیت سے بڑے آدمی کا کیا رشتہ تھا یہ سب باتیں میرا ذہن سوچ سوچ کر چکرانے لگا بڑے آدمی نے فوراں اٹھ کر ارمانی کا دوسرا حصہ کھولا اور اس میں سے ایک فرسٹ ایڈ باکس نکالا فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس نے میرے سامنے بیٹ پر رکھا اور کہنے لگا اس میں سے روئی نکال کر دوا لگاؤ اور اپنے ماتھے پر لگا لو صبح تک ارام کرو صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا تمہیں تمام دروازے کھولے ہوئے ملیں گے آگے کے راستے سے بے شک چلے جانا اور مین گیٹ سے جانا اور دوبارہ یہاں پر چوروں کی طرح آنے کی ضرورت نہیں تصویریں تمہارے پاس ہیں تصویروں کی مدد سے تم انہیں پہچان لوگے عورت کی عمر 35 سے 40 سال ہے اس کا نام صبح ہے اور لڑکا جنید ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا میں نے بڑے آدمی کی بات کے جواب میں کہا اگر میں دوبارہ نہ آؤں آپ مجھ پر اتنا اعتماد کیسے کر رہے ہیں اگر میں دوبارہ نہ آؤں انہیں مارنے کا ارادہ ترک کر دوں یہاں آپ سے وعدہ کر لوں کہ میں واقعی انہیں مار کر آؤں گا لیکن آپ اسے جان چھڑانے کے لیے میں جھوٹ بول کر یہاں سے چلا جاؤں اور پھر دوبارہ میں آپ کے پاس واپس نہ آؤں تو آپ مجھ پر کیسے یقین کر رہے ہیں بڑا آدمی کہکہ لگا کر بولا تم ضرور آؤگے جتنی دولت تم نے دیکھ لی ہے تم ضرور آؤگے میں جانتا ہوں اسی لیے تو تمہیں اتنے اعتماد کے ساتھ میں واپس بھیج رہا ہوں تاکہ تم ان دونوں کو ٹھکانے لگا کر آ جاؤ تصویریں تمہارے پاس ہیں اب زیادہ میں کچھ نہیں کھوں گا اس کے بعد بیری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی اور ہاں مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا جب یہ قتل ہو جائیں گے تو مجھے معلوم ہو جائے گا اور اگر تم انہیں نہیں مارو گے اور مجھ سے جھوٹ آ کر بولو گے تب بھی مجھے معلوم پڑے گا اس صورت میں میں تمہیں بھیانک سزا دوں گا مجھ سے جھوٹ بولنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی کمرے میں بند کر دوں گا اور تم بھوک پیاس سے یہاں مر جاؤ گے اب میں چلتا ہوں میرے پاس وقت بہت کم ہے صبح ہونے والی ہے ٹھیک دو ہفتے یا مہینے کے بعد تم یہاں مجھے ملو گے اتنا کہہ کر نے بڑے نے سگار سے دھوان اچھالا اور پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں وہیں لیٹا کافی دیر تک سوچاتا رہا عجیب حیرت انگیز بات تھی میں ان تصویروں کو دیکھنے لگا غور سے بڑے کی پرسرار باتوں کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے غور سے دیکھا لڑکا نوجوان بہت خوبصورت تھا اور عورت بھی زیادہ عمر ہونے کے باوجود جازب نظر اور اچھی شکل و صورت کی تھی دوائی ماتے پر لگانے سے کچھ تکلیف سے راحت کا حساس ہوا پھر میں پھر دوبارہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا اب میں کسی حد تک مطمئن تھا جس وقت میری آنکھ کھلی میں نے اٹھ کر ادھر دیکھا تصویریں میرے پاس پڑی تھی لیکن نہ جانے کون سا دن کا پہر تھا میں فوراں کڑا ہوا میں نے تصویریں اٹھا کر جیب میں ڈالیں اور ایک بار پھر اٹھ کر تسلی کے لیے علماری کا دروازہ کھلنے کی کوشش کی مگر علماری بند تھی میں مایوس ہو کر بیرونی دروازے کی طرف پڑا دل میں سوچا ایسا نہ ہو کہ کہیں دروازہ باہر کا بھی بند ہو وہ مجھ سے جھوٹ بول گیا ہو اور دروازہ بند ابھی تک ہو مگر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو حیرت انگیز دور پر دروازہ کھول گیا میں دبے قدموں باہر نکلا رہ داری میں چھانک کر ادھر ادھر دیکھا مکمل خاموشی تھی کوئی بھی نہیں تھا میں نے سامنے والی سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا بڑے نے مجھے کہا تھا کہ سیدھ راستے سے نیچے سے چلے جانا میں سیڑھیاں نیچے اترنے لگا ہر طرف خاموشی اور سرناٹے کا راج تھا نیچے اترا تو حال میں روشنی ذرائی جو یقیناً دھوب کی روشنی تھی اس کا مطلب تھا کہ دن چڑھا ہوا تھا میں مین حال سے گزرتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف پڑھا جب میں نے دروازے کا ہینڈل پکر کر دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا بڑا اپنی بات کا پکا معلوم ہوتا تھا میں دروازہ کھل کر باہر آ گیا لان میں کوئی نہیں تھا وہاں بھی مکمل خاموشی تھی لان تیز دھو سے چپک رہا تھا میں فوراں ہی تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا ایک بات کی مجھے گبرات تھی کہ میرے جسم پر ابھی تک کالا لباس تھا جو میرے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا تھا میں بیرونی گیٹ کی طرف بڑا خیر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اسی لباس میں گھر جاتا باہر نکل کر میں نے دوبارہ گیٹ آہستہ سے بند کیا اور سوسائٹی میں سڑک پر بیرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا خدا کا شکر ہے کہ راستے میں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوئی کسی نے میرے لباس پر خاص دھیان نہیں دیا جب میں اپنے مکان پر پہنچا تو میرا ذہن بہت علچہ ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کہ عبدالس ستار اتنی بڑی دولت صرف دو قتل کے بدلے مجھے دے رہا تھا یہ کام تو محض چند ہزار یا لاکھوں روپے سے بھی ہو سکتا تھا اور کسی سے بھی کروا سکتا تھا میں نے گھر پہنچ کر لباس تبدیل کیا اچانک دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی میں نے باہر نکل کر سہن میں دیکھا پھر بیرونی دروازے کی طرح بڑھا دروازہ کھولا تو یشفین کھڑی تھی وہ پریشان تھی کہنے لگی آپ کہاں تھے غائب میں کل سے آپ کو تلاش کر رہی تھی ارے یہ کیا ہوا ماتھے پر چوٹ کیسے لگی اس نے میرے ماتھے پر محبت سے ہاتھ لگاتے ہوئے کہا میں نے کہا بس کل کدرہ کام سے چلا گیا تھا اور موٹر سائیکل سے گر گیا دوست کے ساتھ تو تھوڑی سی چوٹ آ گئی وہ پریشانتی کہنے لگی زیادہ در تو نہیں چلیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس سے پٹی کروالا ہوں میں نے کہا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں بس مجھے اتنی مہربانی کر دو سخت بھوک لگی ہے کیا کچھ کھانے کے لیے مل سکے گا وہ مسکرا کر میری طرف محبت سے دیکھنے لگی اور بولی ابھی لے کر آتی ہوں آپ چلیے آرام کیجئے میں نے اسے پیچھے سے آواز لگائی دروازہ کھلا ہے ایسے ہی بند کیے دیتا ہوں آ جانا یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف آ گیا میرا ذہن ابھی تک عبدالسطار صدیقی میں الجا ہوا تھا وہ پرسرار وہ بنگلہ اور وہ پرسرار بھوڑا ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئے تھے مگر جو کچھ بھی تھا اس کی پیشکش بری نہیں تھی اگر میں یہ کام کر لیتا تو وہ ساری دولت بلا چونچرا میری حوالے کر دیتا اور اس بات کا نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ بھوڑا اپنی بات پر قائم رہے گا دوستو یہ کہانی جاری ہے جور کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہانی آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ